بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے سلک تیوری سلک تیوری سب سے پہنے پارکوڑیٹ کیا تھا شلائٹن نے جو کہ ایک بارٹس تھا اٹھارہ سال اٹھتیس میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کہا کہ آر اپنامز آر کمپوز آب سیلز اس کے بعد اٹھارہ سال اٹھاریس میں تیشوان مرمی ایک سائنٹس تھا انہوں نے شلائٹن کے تیسس اپلائی کی جانوروں کے لیے کہ آر ایرمانز آر کپوز آب سیلز مطلب سارے جانور سیلز سے بنید ہوتے ہیں اس کے بعد شلائٹن اور تیشوان نے کمبائنڈی کام کیا اور صرف ٹیوری کو فارمولیٹ کیا اور ان کے پاسچلیٹس کو سمائز کیا ان کے فور کی پوائنٹس ہیں یعنی فور پاسچلیٹس ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آر لیونگ آرگینیزم آر کمپوز آب وان آر مینی سیلز یعنی تمام جاندار چاہے وہ پودے ہو چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ مایکروز ہو وہ سیلز سے بنید ہوتے ہیں یا وہ یونی سیلز رہوں گے یا ملڈی سیلز رہوں گے یعنی یعنی وہ ایک سیلز سے بنید ہوں گے یا زیادہ سیلز سے بنید ہوں گے سب سے پہلے ہی پاسچلیٹ نمبر پر یہ ہے دوسرے پاسچلیٹ یہ ہے کہ نیو سیلز ارائز پراؤ پری اگزیجسٹنگ سیلز مطلب نیا سنت پری اگزیجسٹنگ یعنی پیرنٹر سیلز سے بنید گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سنس ڈیویجن کے ذریعے سنسא بنے گے یعنی اگر یہ پیرنٹر سیلز موجود نہ ہوں اگر پیرنٹر سیلز موجود نہ ہوں تو یہ سنس موجود وہ میں نہیں آئے گے ڈائٹر سنس موجود میں نہیں یہ پاسچلیٹ النمبر two ہے اس کامل مصولی ہے کہ سلڈ ڈیویجن کے ذریعے نئے سلڈز ملتے ہیں آسان آل پاس میں ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں تیسرا پاس چلیٹی ہے کہ تمام میٹا والک پروسیسز تمام قسم کے میٹا والیزم چاہے وہ اینو والیزم ہو یا کیٹا والیزم وہ سلڈز کے اندر ہی پرپام ہوتے ہیں یعنی جو بھی رییکشنز انرجی کے لیے ہوتے ہیں انرجی کے لیے پرپام ہوتے ہیں وہ سلڈز کے اندر ہی پرپام ہوتے ہیں اور سلڈز کے اندر ہی مارک وجود میں آتے ہیں چوتھا فرڈ اس کا یہ ہے کہ سلڈز کانٹین دے ہیریٹیٹری مٹیریلز میں سٹرانسپار پرانپیرنٹس اوپسوینگز سلڈز میں مغروسی مماد یعنی ہیریٹیٹری مٹیریل جس کو ہم کرموسومز ڈی ای نے جینز آر ای نے یہ چیزیں کہتے وہ پیرنٹر سلڈز سے اور سلڈز میں ٹرانسپار ہوتے ہیں سائنٹس نے سلڈ پرانپیرنٹر 3 پرانپیرنٹر 1 اس کو کمبائن کیا اور اس چیز سے سلڈز کا ڈیپیشن بھی اس سے بنایا یعنی اس کے ذریعے اگر ہم پاسیلڈ نمبر 3 کو دیکھیں آر ای نیٹا پالے پرانپیرنٹر سلڈز ٹرانپیرنٹر سلڈز ٹرانپیرنٹر سلڈز تمام میٹا پالے تمام پانکشنز جو ہے ایک ارگنیزم میں پرانپ ہوتے ہیں وہ سلڈز کے اندر ہوتے ہیں تو اس سے بنا سلڈ پانکشنل یوٹ اور اگر ہم پاسیلڈ نمبر 1 کو دیکھیں تو آل لیوینگ ارگنیزم آل کمپوز آپ کوئن ارگنی سلڈز تو اس سے سلڈ بنا سٹرکچرل یوٹ تو سائنٹس نے ان دونوں پاسیلڈ پاسیلڈز ارگنیزم یعنی سل تمام جاندار کی سا اور فیل کی گنیاباتی اکھائیں گی I think ارگنی it is enough